آج کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں تمام مذاہب مسالک وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین شیعوں کے نہیں حسین سنیوں کے بھی ہیں حسین سنی کے بھی ہیں حسین بریلوی کے بھی ہیں حسین دیوبندی کے بھی ہیں حسین وہہابی کے بھی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج اہل حدیث کس طرح گنگرج کے ساتھ حسینیت کو پیش کرتے ہیں شاید شیعہ بھی اس طرح سے پیش نہیں کرتا جس طرح اہل حدیث جن کو وہابی کہا جاتا ہے وہ حسینیت پیش کرتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پرانی تقسیم تھی یہ ہندوستان کے اندر پرانی سو سال پہلے کی تقسیم تھی یا سو سال سے بھی تھوڑی پہلے کی تھی کہ جب یہ چار پانچ مسلک بن گئے آج اکیسویں اس دوہزار اکیس سال میں اور اس دہائی کے اندر وہ ساری تقسیم ختم ہو گئی ہے آج شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی علیہ حدیث ختم ہو گئے ہیں آج صرف دو سلسلے بچ گئے ہیں ایک حسینی اور ایک یزیدی حسینی اور یزیدی دے گئے ہیں یزیدی کوئی بھی ہو وہ تمہارا نہیں ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے وہ نقاب پوش ہے جو چھپ کے آیا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر اور ہر حسینی اس کو گلے لگا لو ٹائٹل نہ دیکھو اس کا وہ بریلوی ہے حسینی ہے تو تمہارا ہے وہ اہلِ حدیث ہے اگر حسینی ہے تو تمہارا ہے وہ دیوبندی ہے اگر حسینی ہے تو تمہارا ہے اور اگر بظاہر نام نہاد شیعہ بھی ہے اور یزیدی ہے وہ ہمارا نہیں ہے حسینی ہے تو ہمارا ہے یہ حسینی فرقہ یہ حسینی مسلک ایک مسلک ہے وہ معروف عالم الدین ایران کے جنہوں نے یہ تعبیر فرمائی تھی اور بڑی خوبصورت تھی کچھ عرصہ طلبہ نے اس تعبیر کو استعمال کیا پھر چھوڑ دی انہوں نے وہ تعبیر یہ تھی کہ اسلام اپنی پیدائش میں اپنے حدوث میں اپنے جنم میں محمدی ہے یہ ایران کے ایک بزرگ عالم دین کی تعبیر تھی کہ اسلام محمدی الحدوث ہے یعنی جب آیا محمدی تھا اور یہ رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے حسین منی وانا من حسین یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے یہ عالم دین نے کیونکہ وہ فیلسوف تھے اس لئے انہوں نے اپنے فلسفے کی زبان میں اس حدیث کا ترجمہ کیا کہ اسلام محمدی الحدوث ہے حسینی البقا ہے یعنی اسلام پیدائش میں محمدی بقا میں حسینی ہے بقا میں حسینی ہے لہٰذا آج فقط حسینی دیکھو ہر ایک کی زبان دیکھو اس کا دل دیکھو اگر وہ حسین ابن علی کے نام سے زبان مبارک ہے لب اس کے مشرف میں نام حسین ہے پھر نہ کہو یہ ہاتھ کھولتا ہے یا باندھتا ہے یہ کہاں سے ہے وہ سمجھو وہ تمہارا ہے اگر اس کا دل محبت حسین ابن علی سے سرشار ہے ازاداری حسین ابن علی کی میں نے اہل سنت علماء کا بار بار حوالہ دیا ہے اور سب سے ایک عالم دین جو پاکستان میں دیوبندی تفقر رکھتے تھے اور کافی حساس بھی تھے تشیعوں کے بارے میں لیکن آخری عمر میں سب کچھ تلافی کر گئے اور اہل سنت کو خطاب کر کے انہوں نے کہا کہ تمہاری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم حسین ابن علی سے دور ہو حسین ابن علی کی طرف آجو خدا تمہیں کامیابیاں دے گا اور یہی درست قول ہے ان کا یہی درست بات ہے راز کی بات ہے حسین ابن علی کی طرف کون لائے گا ان کو حسین ابن علی کی طرف مجالس اور ازاداری کا پیغام لوگوں کو امت کے اندر نفرت نہیں ہونا چاہیے محبت ہونا چاہیے دور نہ کرو لوگوں کو اس بربرکت چشمے سے اس خزانے سے دور نہ کرو لوگوں کو بھگاؤ نہیں ان کو اپنی فیسیں بڑھانے کے لیے ریٹ بڑھانے کے لیے چونکہ جو بھی متنازے گفتگو کرتا ہے تاریزی گفتگو کرتا ہے منافرت والی گفتگو کرتا ہے فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے میں نے پہلے محرم کے ایام میں بھی کہا تھا کہ یہ جتنے فرقہ وارانہ گفتگو کرتے ہیں یہ ان کا اعتقاد نہیں ہے یہ ان کا بزنس ہے یہ ان کی تجارت ہے ان کا ایمان عقیدہ نہیں ہوتا ان باتوں کے اوپر یہ فقط پبلک کے لیے چونکہ پبلک خریدار ہے ان باتوں کی آپ کسی بھی مذہب کے اندر چلے جائیں تو دوسرے مذہب کے اوپر جب کچڑ اٹھالتا ہے تو اس کے مذہب والے اس کو بہت واوا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں کہ ما شاء اللہ تو نے کیا کیا اس سے وہ خوش ہوتے ہیں یعنی خریدتے ہیں اگر شیعہ ممبر پر بیٹھ کر اہل سنت کے مقدسات کی بے حرمتی کی جائے اس کو بعض لوگ خریدتے ہیں مہنگے داموں خریدتے ہیں بیچنے والے بھی پھر یہ نفرت بیچتے ہیں یہ نفرت کے تاجر ہیں اسی طرح اہل سنت کے ممبروں پر بیٹھ کر اگر کوئی شیعہ پر کیچڑ اٹھالے اس کی نفرت کو نفرت بیچ کر اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور اپنے گھر بھرتے ہیں یہ کام مت کرو مجالس کو پاک کریں اس طرح سے پاک کریں کہ ہر حسینی کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو وہ مجلس حسین میں آ جائے اور اسے محسوس نہ ہو کہ میں کسی دوسرے مسلک یا اجنبی گھر میں چلا گیا ہوں اسے یہی پتہ چلے کہ میں حسین ابن علی کی مجلس میں آیا ہوں میں اپنے ہی لوگوں کے اندر ہوں یہ فریضہ ہے ہمارا یہ ذمہ داری ہے ہماری ازاداری لوگوں کو نہ امام حسین علیہ السلام سے نفرت ہے عام مسلمان کو ناسبی کو میں الگ سمجھتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہیں بنومیہ کے اولاد بنومیہ کے پیروکار جن کے دلوں میں بغض و نفرت ہے اہل بیت کی وہ مسلمانوں کے زمرے سے باہر ہیں غالی اور ناسبی ان کو مسلمانوں میں شمار نہیں کیا کرو یہ غلط فہمی ہے دور کر دو ان کو یہ بالکل اسلام سے دور کبھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یعنی جن کے دلوں میں شرک بھی نہیں ہے جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض بھی نہیں ہے یہ پاکیزہ دل ہیں لیکن غلط فہمی ہو سکتی ہے گمراہی کسی نے ذہن میں ڈال دی کسی نے اس کے بارے میں کوئی چیز ایسی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہنوں میں شبہ آ گیا ہے لیکن یہ نہ غالی ہے نہ شر مشرک ہے اور نہ ناسبی ہے نہ بغض ہے اس کے دل میں لیکن غلط فہمی کا شکار ہے اس کو آپ اپنا سمجھو اس کو حقیقت بتاؤ یہ حسین ابن علی کے رہ پر اور مسلک پر ہے جس طرح علامہ اقبال کا فرمانہ تھا کہ مجھ سے میرا مذہب پوچھتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ با من میا کہ مسلک شبیر امار زوست اگر تم محتاط لوگ ہو اور تم تاجر ہو سوداگر ہو تو پھر میرے ساتھ مت آنا کیونکہ میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے حسین علیہ السلام کا مذہب ہے اور یہ ہر حسینی کا مذہب مسلک حسین و مسلک شبیر ہے یہ مذہب آپ کے پاس امانت ہے آپ اس کو پاکیزگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور انشاءاللہ پیش کریں گے یہ یقین رکھیں انشاءاللہ کہ پاکستان میں وہ دن دور نہیں ہیں جب اہل سنت کی مساجد میں باقاعدہ مجالے سے امام حسین برپا ہوں گی انشاءاللہ ان کے مدارس میں بھی مجالے سے امام حسین جو حسینی ہیں ان کے مدارس میں بھی مجالے سے امام حسین برپا ہوں گی جس طرح وہ خود سمجھتے ہیں مناسب ہم نہیں کہتے جس طرح شیعہ کرتے ہیں جو رسومات شیعہ بجا لاتے ہیں اس کی پابندی کریں نا وہ رسومات شیعوں کے اندر بھی مختلف ہیں سندھ کے شیعوں کے اپنی رسومات ہیں پنجاب کے شیعہ کے اپنی رسومات ہیں سرحد کے شیعہ کے اپنی رسومات ہیں ایرانی شیعہ کے اپنی رسومات ہیں ہندی شیعہ کے اپنی رسومات ہیں عراقی شیعہ کے اپنی رسومات ہیں خود شیعہ بھی ایک دوسری کی رسومات کے اتنے پابند نہیں ہیں اہل سنت رسومات پہ حساسیت چھوڑ دیں اصل حسینیت کو تھام لیں جو اصل مشترک مضمون ہے وہ سبق ہے اور انشاءاللہ وہ دن پاکستان میں دور نہیں ہے انشاءاللہ وحدت کے اندر جب مسلمانوں کے دلوں میں انشاءاللہ جب یہ حب حسینی جاگ پڑے گی تو یہ وہ رسی ہے حسین ابن علی کی جو انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے گی انشاءاللہ وہ حبل اللہ حسین ابن علی ہیں انشاءاللہ آج کی امت کے لئے